موسیقی 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 تو یہاں سے یہ جو اورنٹرین گزر رہی ہے یہ اسی انصاف کی بنیاد ہے کہ پنجاب کے لاہور کے شہریوں کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے کہ اس کے اندر تفریق نہ ہو کہ ایک طرف تو بڑی بڑی شراطیں بھارتی ہوئی گاڑییں جو ہیں وہ ہر بندے کے پاس ہو امیر کبیر جب شید چیما جیسے افراد کے پاس اور ایک طرف جو ہے وہ سواری کسی کے پاس میسر نہ ہو ان بچیوں کے پاس سواری نہ ہو یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اچھا لوگ ہی کہتے ہیں کہ اورنٹرین کا تخمینہ اتنا پہنچ چکا ہے کہ اگر آپ ایک ایک چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پوری عوام کو مہیا کر دیتے تو اس سے پھر بھی پیسے بچ جاتے جتنے پیسے آپ نے اورنٹرین پر لگائے دیکھئے میں بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بڑی مشکل سے دوچار ہے کہ یہاں پر ایک ایسی حکومت کا قیام آگیا ہے کہ خدارہ میں جمشید اقبال چیما صاحب سے یہ قویسٹ کروں گا کہ کوئی عمران خان صاحب کو پکڑ کر جنجوڑے کہ خان صاحب چاہے آپ کو جالی طریقے سے جتوا کے ملک کا پرائیم منسٹر بنا دیا گیا بڑی اہم ہے اورنٹرین اسی کے اندر پہلا یہ سبجیکٹ میں اس کی طرف آتا ہوں اس کو کوئی بتائے کہ آپ ملک کے پرائیم منسٹر بن گیا اور پاکستانی قوم کی تقدیر کے فیصلے اب آپ کے ہاتھ میں جا چکے ہوئے ہیں کہاں ملک کو اینڈ جیو کو طور چلا رہے ہیں یہ اورنٹرین کی بات آپ کر رہے ہیں یہ بند کر دی Sakrr진 انہوں نے یہ اس کا ایک دن کا بند ہونا آپ کہتے ہیں کہ فنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے فنٹ لینا ٹھیک نہیں جی لوگوں سے فنٹ لینا آوام سے فنٹ لینا ٹھیک نہیں آپ نے کہاں ناا ان جیو کی طرح چلا رہے ہیں اب آہم کو موٹیویشن کرنا کسی پبلک منصوبے میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان کے اوپر ہنڈر پرسنٹ رلائی کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیم جو ہے وہ چندے سے جو ہے وہ بنانا اورنس ٹرین پہ آئے ہیں اورنس ٹرین پہ آئے ہیں اورنس ٹرین اس وقت جو ہے پسلے تین چار ماہ سے لوگوں کو ٹھیکے داروں کے گھروں میں فاکے شروع ہو گئے ہیں مہم فاکے شروع ہو گئے ہیں فاکے تو سچ ہے مگر بات ہے تو سوائی کی فاکے تو شروع ہو گئے ہیں ایک بھی مزدور آپ کو نظر نہیں آ رہا اور ابھی کام پڑا ہے اورنس ٹرین کا دیکھیں یہ اورنس ٹرین کا مزدوبہ انیشلی شروع آ تھا ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے سے اگر آپ کہلیں کہ اس کا انٹریسٹ ریٹ نکالیں اب خربوں میں پہنچ گیا تو سولہ آر روپے سالانہ انٹریسٹ بنتا تھا لیکن اب یہ منصوبہ چلا گیا تقریباً ایک سو تیرہ آر روپے ایڈیشنل اس پر کارسٹ آئے گی اب تقریباً تین سو روپے چلا گیا تین سو روپ کا اگر پاکستان میں دس پرسند کے حساب سے لگائیں تو یہ تیس روپے انٹریسٹ بنتا ہے تیس روپ انٹریسٹ کا مطلب کہ ڈائی کروڑ روپے ڈائی ارب پر منت ڈائی ارب پر منت کا مطلب ہے کہ آپ کہلیں آٹھ کروڑ روپے پر ڈے آٹھ نہیں بلکہ نو نو کروڑ روپے نو کروڑ روپے پر ڈے اس کی صرف فائنانشل کارسٹ اس کا صرف سود بنتا ہے اب اس کی جو کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈائی لاکھ مسافر سفر کریں گے ڈائی لاکھ مسافروں کا آپ کہلیں ساٹھ روپے بھی کرایا رکھیں تو یہ ڈیڑ گروڑ بنتا ہے ڈیڑ گروڑ روپے اگر صرف ٹوٹل بچتا ہے اس میں تیل ڈلنا ہے اس کی منیجمنٹ ہوگی اس کی بجلی جلنی ہے اس میں ریپیئر ہونی ہے میں سمجھتا ہوں ڈیڑ گروڑ روپے ہارلی جو اپریشنل کارس ہے وہ پوری ہوگی اس میں سے منصوبے سے جو نو کروڑ روپے پر ڈے لاز ہے فینانشل کارس کا وہ قوم کو لاز ہوگا اس کا مطلب ہے تقریباً تیس ہر روپے سالانہ ایک نئی پی آئیے ایک نئی ریلوے ایک نئی سٹیل مل ایک نئی وابڈا قوم کے کندوں پر سوار ہو گئی ہے ڈائی لاکھ لوگ مسافر یہاں سفر کریں گے اکیس کروڑ روپے کارس جو اس کا کیا نام گاٹا ہے وہ پورا کریں گے اور شہباز شریف کو بددوائیں دیا کریں گے اور یہ صرف یہ نہیں ہے پلان بھی نہیں کالا ہے آپ نے میں سمجھ دوں کہ دیکھیں آپ اس پر پیسے لگ چکے ہیں پیسے لگ چکے ہیں انٹرنیشنل ہماری اس کو کانٹینیو کریں گے کانٹینیو کرنا پڑے گا پیسے لگ چکے ہیں پیسے لگ چکے ہیں اس کو آپ نے آپ نے قرض دینا ہے پاپس کرنا ہے بیسیک جو بات ہے کہ اپریشنل کارس ٹو ڈیٹھ گروڑ پہ یا دو گروڑ پہ پار ڈے ہوگی وہ میں سمجھ دوں یہ منصوبہ پوری کر سکتا ہے لہٰذا کوم یہ منصوبہ مکمل کرے یا نہ کرے آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں سود سمیت کرنے ہیں لہٰذا اب اس کے راوہ چارہ نہیں ہے کوم یہ منصوبہ مکمل کرے یا نہ کرے شیخ زیان العابدین ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں کچھ آمدیت کہتے ہیں آرنج ٹوین پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سروں تحالے اس طرف آرنج ٹوین ہے اس طرف عوام کی خواری ہے تو یہ دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں پورے لاہور میں لوگوں نے گھٹا، مٹی، ٹینشن، ذہنی ٹینشن، ذہنی دباؤ، آلودگی سب کچھ جھیلا ہے لیکن ابھی تک ان کو بدلے میں آرنج ٹوین پر سفر کرنا نصیب نہیں ہوا بلکل ایسی ہے شکریہ مدیہا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو آرنج ٹوین ہے یہ اس وقت جو دونوں حکومتیں ہیں جو سابق حکومت ہے اور جو نئی پی ٹی اے کی حکومت ہے ان دونوں کے لیے ایک چیلنج اور سفید ہاتھی بن چکا ہے اب آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں تو اس سلسلے میں جب شہباز دور حکومت برسر اقتدار تھی تو اس وقت جو آرنج ٹوین کی سٹیرنگ کمیٹی کے چیرمند خواجہ مدسان انہوں نے جو اپنی لاسٹ تیرہ میٹنگز کیا ہے وہ تیرہ میٹنگز صرف اسی چیز کے اوپر کی گئی ہیں کہ آرنج ٹوین سے ملحکہ جو ٹریک ہے اور جو آبادی متاثر ہوئی ہے اس کی وہاں پر بحالی کا کام کیا جائے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بحالی کا کام کسی جگہ پر کوئی نہیں کیا گیا اس کے بعد جب نگران سیٹ اپ آیا تو نگران سیٹ اپ نے تو بالکل ہی اس آرنج ٹوین کو چھوڑ دیا اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ہے تو آرڈٹ فرانسیک آرڈٹ اور سیول آرڈٹ اب یہ تین آرڈٹ اس کے شروع ہو گئے ہیں اور اس کی مشکلات بھڑنا شروع ہو گئی ہیں مدیہہ اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بنایا گیا تھا جس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پورا جو آرنج ٹوین کا کام ہے اس کی جو سپر وین ہے وہ انہوں نے کرنی ہے یہ تیس اوگست کو ان کا کونٹریکٹ ختم ہوا پھر اس کے بعد نئی حکومت نے یا الڈی اے نے ان کے کونٹریکٹ میں ایکسٹینشن نہیں کی یہ بہت سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا اس وقت اس پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کی ضرورت تھی اگر ضرورت تھی تو پھر آج اس کو کیوں ختم کیا گیا کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس اورنج ٹرین کو ماں سوائے آرڈٹ کے کسی بھی جگہ پر سیریس نے لیا جا رہا ہے یہی وقت ہم پاکستان تیری کے انصاف کے روحنمار جمشید اقبال چیما صاحب سے لیتے ہیں آپ نے زین کی بات سنی ہے ہمیں نو ڈاوٹ پروگرام میں نے بیشتر کیے اورنج ٹرین پر خاجہ احمد حسان سے لے کر شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا ہے اس اورنج ٹرین منصوبے پر اور ایک نیوٹرل شخصیت ہم نے نیگوریشن کروا ہی اپنے پروگرام میں اور آپ پروگرام میں تھے جب اس کی پہلی افتتائی تقریب ہوئی نو ڈاوٹ ایک نیوٹرل اگر میں اس کے اوپر ریویو دوں ایک لاہور کیا شہری ہونے کے ناتے سے تو میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب حکومت اورنج ٹرین منصوبے کو لے کر بہت سنجیدہ تھی لیکن اب کیا ہوا کہ اس کی جو لیگیسی ہے اس پروجیکٹ کی میں کہہ رہی ہوں اور جتنا اس کے اوپر تخمینہ لگ چکا ہے ابھی تک لاغت لگ چکی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا کیونکہ اس کا 89% کام مکمل ہو چکا ہے اب اس کو ہم واپس نہیں لے سکتے there is no way جس کو واپس لیا جا سکتے میں تو صیحریہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے آپ کی خاش اور دوسرا ہے ریالیٹی پنجاب گورنمنٹ دس سال کنٹینیو کیا ہے انہوں نے دوربے کی روٹی لائے لیپٹاپ لائے پیلی ٹیکسی لائے دانے سکول لائے گروں کا منصوبہ تھا لائے جتنے منصوبے لائے ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے وہ منصوبوں کا باقاعدہ قبرستان ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی چیف منسٹر اتنا لائق پیدا نہیں ہوا جس کے اتنے منصوبے فیل ہو گئے ہوں سو آج یہ جو میٹرو میٹرو اس کے علاوہ میٹرو فیلیر ہے ملتان میٹرو فیلیر ہے لاہور میٹرو فیلیر ہے ایک شورٹ سوال کیونکہ لاہور یہ منتظر ہیں اس سوال کے جواب کے جتنے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جواب چاہیے کہ اورینج ٹرین پر وہ کپ بیٹھ رہے ہیں دیکھیں بیٹھا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ 89% کام ہو گیا ہے جبکہ ابھی جو فگر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 113 روپے ابھی مزید لگ رہے ہیں 113 روپے پاکستان جیسے گریب ملکلی کوئی مزاق نہیں ہے 113 روپے فنڈز آرینج کرنا اور لگانا یہ بڑھنے ٹائم لگے گا اور یہ منصوبہ میں پہلے جواب دے جگہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہوگا منصوبہ کمپلیٹ کی ہے بہتر گزارہ ہی نہیں ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں کسی سال کتنا کتنا آر سال لگے گا میں سے فنڈز آرینج ہونے پر اس وقت آپ کو بھی پتا ہے خزانہ حالی کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ میند کی خزانہ حالی کرنے میں کرزہ اٹھانے میں بڑی میند کی ہے اور منصوبے جو منصوبوں کو کبرستان ڈیویلپ کرنے میں کافی میند کی ہے میں سمجھ دوں کہ منصوبہ میں سمجھ دوں کہ اگلے ایک سال میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اس سال میں مجھے اٹھارہ میں تو کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آتا آپ کو جون انیس تک اگر کمپلیٹ ہو جائے جولائی انیس تک تو یہ بڑی بات ہوگی بڑی بات ہوگی عبداللہ ملک صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں عبداللہ ملک صاحب کو دیکھ لائر بھی ہیں سیول سوسائٹی کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور اورنج ٹرین منصوبے میں کافی انہوں نے خدمات بھی اپنی دی ہیں اچھے کرٹیکس کیے ہیں جہاں کرپشن تھی اس کی بھی آواز اٹھائی ہے اور سٹے بھی کروائے رکھا عبداللہ ملک صاحب آپ کو عوام جو ہے نا اب یہ کہتے ہیں کہ اگر سٹے نہ ہوتا تو پنجاب حکومت شہباز شریف صاحب خواجہ احمد حسان صاحب اس کو کمپلیٹ کر کے جاتے یہ صرف سٹے کا جو نتیجہ ہے وہ آج بکت رہے ہیں دیکھیں میرے میرے جو آپ کے کوششن کا جواب ہوگا وہ اس کی تحید میرے بھائی جمشیر صاحب بھی کریں گے دیکھیں ہم ڈے فس سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھاری بھر کا مہاتھی کا منصوبہ ہے یہ ہمارے مولکلی فیزیبل ہے ہی نہیں جیسے کہ جب سپریم کورٹ ایٹی نائن پرسنٹ کام مکمل کر گئے تو کیسے فیزیبل نہیں دیکھیں جب یہ شروعات میں منصوبہ شروع ہوتا جس کا فرنزک آرڈٹ بھی ہونے جا رہا ہے اچھی بات ہے کہ جب شیر صاحب کی حکومت نے پہلا یہی کہا ہے یہ بنیادی طور پر ون سکسٹو بلینز کا تھا یہ پھر آپ پہ ہی خبار نے یہ خبر چاہبی دی دنیا نیوز نے یہ پھر دو سو ستارہ عرب تک پہنچ چکا آپ جو ایکنک کے پاس یہ روائز ہونے گیا ہے اور وہ چار مہینے تو اس کا رویزن میں لگیں گے ایک سوال کا جواب دیجئے ایک سوال کا جواب دیجئے جو پروجیکٹ حکومتی پروجیکٹ جس کا تقمینہ لگا جاتا ہے جس کے ایک ریپورٹ بنائی جاتی ہے جس کو پروپوس کیا جاتا ہے اور کاغذات میں مثال کے طور پر وہ دس روپے کا منصوبہ ہے اور وہ بنتے 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 پچاس روپے کا ہو جاتا ہے تو ایسے پروجیکٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکسان نے یہی لہور رشتری میں پی این ڈی کے چیئرمن کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی اس منصوبے میں بلکل قانونی فلاس ہیں کیونکہ اس کی ایکنک سے منظوری نہیں ہے جب تک کہ آپ کا سینٹر اس کو منظوری نہیں پھر انہوں نے کہا کہ فنانسے کون کر رہا بلیب کرے وہاں نیس پاک والے بھی آئے سیکٹری فنانس بھی آئے وہاں پہ الڈی اے بھی آیا پھر جو اورنج لائن کا پورا پروجیکٹ جس کو سبال وہ بھی آئے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ فنانس کون کر رہا کس کے ایکاؤنٹ میں آ رہے ہیں کہاں سے چیک ریلیز ہوتے ہیں ابھی تک کمپلیکیشن دی پھر چیف جسل صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس سارے پورا ساتھ ہم سپریم کورٹ میں لے جلتے وہاں آپ فلانڈے وہاں جائے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پرابلم یہ ہے ہم یہ آسان آئل فاتھ میں کہہ سکتے ہیں ٹرانس پیرنسی نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہے اب دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان ہی کا ہماری ریڈ بھی پہنے پڑی ہے یہ بھی پی ٹی آئی کو حکومت بھی فرنسی کارٹ کرنے جا رہی ہے اب بات یہ ہے کہ جو اتنا پیسہ انوست ہو چکا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ سب ہی کا کنسنسز رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے میگا کرپشن ہوئی ہے لیکن چونکہ اب یہ اتنا پیسہ لگی اس کو بننے چاہیے ہماری بھی جی خواہش ہے میرے بھائی کی بھی یہی خواہش ہوگی اور ان پر باہر ضرور جائے گا ان کی حکومت اکونٹیبل ہوگی اور آخر کار اچھے شیخ زین آپ کا اس میں کیا تجزیہ کہتا ہے میں تو پہلے 89% والی کہانی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اورنج چین کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ایک تھا سیول ورک ایک ہے میکینیکل ایکٹریکل ورک 162 بلین جو کے دینے تھے ایکزم بینک چائنہ نے اس کی ڈویزن کچھ ایسی ہوئی تھی کہ 100 ارب روپیہ میکینیکل پر لگانا ہے 65 ارب روپیہ سیول ورک پر لگانا ہے وہ 65 ارب کے 89% مکمل ہوا ہے وہ جو 100 ارب والا ہے وہ تو ابھی سٹیل کام ہونے والا ہے ابھی عوام اپنی جائے پہ بھر کے رکھے مزید پیسہ رو نے دینا ہے پھر دوسری اس میں بات ہے کہ 165 ارب بھڑ کے 245 ارب کا ریوائز پی سی ون پی ڈیوڈی کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا 80 ارب روپیہ کا ڈیفرنس آگیا ہے وہ 80 ارب روپیہ بھی میں نے آپ نے اور اس بندے نے بھی دینا ہے جس کو راڈ کو روٹی نصیب نہیں ہے یہ تو اس کی آپ اس میں بری خبر یہ ہے جب شید صاحب بھی کھڑے کہ یہ منصوبہ 2020 میں بھی مکمل ہو جاتے بڑی بات ہے بڑی بات ہے بات یہ ہے یہ آپ اتمنان رکھیں شباز شیف صاحب اس کی لائنوں کے بھی نٹ بولٹ کس کے گئے اور آنے والی حکومت کے بھی نٹ بورٹ کل کے گئے کسی مائی کے لال کے میں اندر جھڑا آپ نے حکومت کی اتنی فیور کی آپ جیسے آپ جیسے سیاسی ورکر نے آپ جیسے سیاسی ورکر نے اتنی حمایت کی آپ کو نے ٹکٹ نہیں دی جو ہے بائیس بار آپ نے اس انصیب منصوبے کو جو ہے وہ بند رکھا آپ نے کوئی سواب کا کام نہیں کیا آپ آپ کبھی آپ کبھی الیکشن پر نہیں ہوتا آپ کا اگر آپ کی آپ جیسے لوگوں کی عزت کرتے آپ جیسے لوگوں کی عزت کرتے جنہوں نے ان کی حکومت کو سالہ سال پانچ سال ڈیفینڈ کیا آپ کو ٹکٹ نہیں دی میں اب اگلی بات کر دوں بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسی لائنوں کے اوپر اورین ٹرین کو چلا کر چلا کر دکھا دیا ہم نے چلا کر دکھا دیا اب تو یہ اسٹیکشن ہے جو بننے والے ہیں ایک بریک کی اجازت دیجے ایک بریک کی اجازت دیجے ناظرین اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اکتیس مئے سے پہلے پہلے اوریس ٹرین کا پیہ جو ہے وہ چلا کر دکھا کر عوام کو چلے گئے ہیں کہ میں نے اس کا ٹیسٹ رن کر دیا ہے اب آنے والے حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے کانٹینیو کرے گی اب یہ بہت بڑا سوالیا لشان ہے پرانی حکومت کی کرپشن ٹرانسپیرنسی اور ان کی شفافیت اس کو بھی دیکھنا ہے اور نئی حکومت جو آئی ہے وہ اس کو کس طرح سے مکمل کرے گی اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوگا اور کس طرح سے چلے گا یہ ایک بڑا سوالیا نیشان ہے جس کا جواب آج اپنے پرگرام میں ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے اجازت دیجئے کہیں نش جائیے ہمارے ساتھ رہیے